اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ یونٹ نمبر 11 ہے اور ٹینٹھ گریڈ کی بائیو ہے تو اس میں ہم آج کا جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پودوں میں بے کار مادوں کی اقصاد تو آپ کو پتہ ہے کہ پودے کچھ ویسٹ مٹیریل جو ہے وہ اپنے اندر سے نکالتے ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ موٹر کا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے پودوں کے اندر بھی کچھ پویزنس مٹیریل جو ہے وہ کلیٹ ہوتا ہے بعض دفعہ ان کا موٹر جو ہے دوسرے لوگوں کی فلاہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جس طرح وہ فال پیدا کرتے ہیں اس طرح ان کے ادر کچھ مٹیریل ہوتے ہیں وہ ان کے لئے تو وہ ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو سکتے ہیں تو وہ بعض دفعہ خاطرناک بھی ہو سکتے ہیں تو آج جو ہمارے سیپس کے اندر ہمارے بک کے اندر کچھ ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریزنس کی تو یہ ریزنس جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پودے ہیں ہمارے پاس کونی فرس ان کے اوپر کونز لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پہاڑی لاکھوں میں اکتے ہیں مجھے اور ہمارے ادھر عام لاکھوں میں مدانی لاکھوں میں بھی ہوتے ہیں مورپنک وغیرہ سجاب کی پودے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک پودا سرو کا پودا ہوتا ہے جس کو ہم سرو کہتے ہیں لیکن اصل میں اس کا جو کریکٹ پرنانسیشن یا دروس تلافظ ہے وہ سرو ہوتا ہے اور اس کے اندر سے کچھ ایک شہد ماں مادہ نکلتا ہے ٹھیک ہے ان کے سنوں کو کہیں زخم آ جائے اس جگہ پہ آپ کیل ٹھوکتے ہیں یا تھوڑا سا کاتتے ہیں تو وہ ریڈش مکیری ہوتا ہے اس کو آپ ریزنس کہتے ہیں جو کہ کونی فرد رکھوں سے نکلتا ہے دوسرے میں پہ ہم بات کرتے ہیں گامس کی تو گامس جو ہے وہ یہ ہمارے ہاں اکاشیاں جب کیکر کے درخ آم پائے جاتے ہیں سپیشلی آپ پنجراب کے علاقے میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ تو کیکر کا کچھ سے 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 اگر کوئی زخمی ہو جائے یا کس جگہ پہ کوئی نیا پارٹ وغیرہ ہو تنے کے اوپر تو وہاں سے ایک مٹیریل نکلتا ہے یعنی اس کو آپ کیا کہتے ہیں گامس یعنی گون کی قسمیں ہیں وہ تو اسی طرح لیٹیکس ہیں لیٹیکس کے گلپس آپ نے سنے ہوں گے ہوتے ہیں ڈاکٹر حضرات میکتے ہیں انٹیسیپک ہوتے ہیں تو یہ دستانیں جو ہیں وہ کس سے بنتے ہیں روڑ سے ظاہرہ بنتے ہیں تو یہ روڑ کے درخ سے حاصل ہوتے ہیں تو یہ لئے مٹیریل ہوتا ہے روڑ کے درخ کا جو تنہ ہوتا ہے وہاں پہ کیل بغیرہ ٹھونک دیتے ہیں تو نیچے ساتھ کوئی بالٹی بغیرہ ہینک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا پیل بغیرہ بارٹی ٹھیک ہے تو اس بالٹی کے اندر ایک مٹیریل جو ہے وہ وہ وائٹ مٹیریل جو ہے یعنی لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے تو وہ فلو کر کے اس بالٹی کے اندر سٹوڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بعد میں ظاہرہ لکھل قسم کی پروڈیکس پہلی جاتی ہیں تو اس مٹیریل کو جو پوتے کے اندر سے نکلتا ہے وہ لیٹیکس کہلاتا ہے تو ایک ہے موسیلیج یعنی موسیلیج جو ہے یہ کارنیور پوتوں سے یا پھر پین ڈیتوری کے اندر پایا جاتا ہے یعنی آپ کے سلیبس کے منابع تو کارنیور پوتے کون سے پوتے ہوتے ہیں ایسے پوتے جو کہ گوشت اور پوتے کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اندر زہار ہے کچھ نیٹریجنی مرکوا یا پروٹین پروٹینیس مرکوا جو قسم کے ہیں یعنی ان کی کمی ہوگی تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تو ان کو انسیکس کا شکار کرنا پڑتا ہوگا چھوٹے موٹے جو ہے وہ جانداروں کا شکار کرنا پڑتا ہوگا تو وہ کرتے کیا ہیں کہ آپ نے پتوں کو کچھ اس طرح مولڈ کر لیتے ہیں کہ ان کا کوئی ٹرائم منا لیتے ہیں ٹھیک ہے مثلا ایک پودا ہے فینس فلائی ٹرائپ ٹھیک ہے جو ابھی آپ کو کل میں نے دکھایا تھا ٹھیک ہے وہ فینس فلائی ٹرائپ جو ہے وہ وہ برکل اس طرح جس طرح دو ایک ہاتھے لی ہے موہ ایسے ٹھیک ہے تو اوپر جو ہے وہ اس کو اوپر نیجل سی ہوتی ہیں اور چپپا مادہ بھی لگا ہوتا ہے اچھا اس کے اندر نیکٹر بانتا ہے نیکٹر کہتے ہیں جوس کو تو انسیکس جو ہیں وہ اس نیکٹر کو لینے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنے اسشکلیے کو ٹائٹ کر لیتے ہیں اور انسیکس اب وہ اندر کے ایڈیاں رگ 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 کے مٹ جاتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ پودا اسیمیلیٹ کر لیتا ہے اپنے جزر برن بنا دیتا ہے اور اپنی جو نائٹوزی مرکبات کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر لیتا ہے اس طرح پیچھے پلانڈ ہے یعنی اس کے پتے جو ہیں وہ ایک سراہی کی شکل کی ہو جاتے ہیں اوپر جو ہے وہ ایک دپنا ہی ہو جائے تو اس کے اندر نیکٹر جا جوز بنتا ہے تو اپس ایک کوئی بھی پیڑنگ پوڑے اس کو لینے کے لیے اندر جاتے ہیں وہ اوپر سے ڈپنا مانگ دیتا ہے اور اس کے اندرونی کی بارے سلپڑی جا فیش سلوان ہوتی ہیں اور اندر ہی کیڑنگ پوڑے ہیں وہ مر چاتے ہیں اور اس کی پروٹین کو وہ استعمال کر لیتا ہے اس طرح وہ اور پودا بھی ہوتا ہے سنڈیو ٹھیک ہے تو وہ لگتا ہے جس طرح سنڈیو پر شبنم پڑی ہے تو بالکل ایسا ہی پودا ہوتا ہے وہ بھی اچھپسپا مادہ اس کو پر ہوتا ہے ایک انسیک وغیرہ آتا ہے تو اس کے پار اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اس کی ٹانگیں اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ اس کو آسطہ آسطہ اپنے اندر اسیمیلیٹ کر لیتا ہے تو عجد وغدن بنا لیتا ہے اور اپنے ہی نیٹگینی مرکبات تو نیٹگین نقبات کی کمی ایسے پودے میں ہوتی 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 ہیں کیونکہ ایسے پودے ہوتے ہی آئے ایسے لاغوں میں ہیں جن بھی نیٹگینی مرکبات ہیں جن بھی زمین کے اندر سوائل کے اندر کمی ہوتی ہیں مثلا مارشی لینڈ کے اندر پیدا ہونے والے پچھر پلانٹ ہیں ٹھیک ہے یا پھر وہ وینس فلائی ٹرپ ہے یا سانڈی وغیرہ ٹھیک ہے وہ مارشی لینڈ جب دلدلی ہی آکے ہوتے ہیں وہاں پہ نیٹگین مرکبات کی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں شکار کرتے ہیں تو وہ پرین پلانٹ ہیں یعنی شکار کرنے والے پودے ٹھیک ہے تو آج کے یہ چار ویسٹ مٹیریل جو پودے پیدا کرتے ہیں جس میں ریزن تھے گامز تھے لیٹک تھے موسیلیج تھے ٹھیک ہے یہ ہمیں اکر اور بھی میتوری کو اگر بریک کریں تو اس کے اندر بھی ایک چپچپا مادہ نکلتا ہے وہ موسیلیج ہی ہے چپچپا مادہ ٹھیک ہے تو یہ چار مٹیریل ہمیں پڑھیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ہو اگر و گلا ٹاپک پڑھیں پڑھیں خدا فرز خدا شکر